میرے پیچھے جو بھیڑ دیکھ رہے ہیں آپ یہ وہ بھیڑ ہے جو مختار انساری کے جنازے میں جوٹی ہے ابھی جنازے کی نماز ادا کی جانے والی ہے جو ان کا گھر ہے محمد آباد میں موجود فاتک اس سے کچھ ڈیڑ سو میٹر دور ایک چھوٹا سا پارک ہے کچھا سا پارک ہے تو وہاں پر ہی ان کے پریوار والوں نے ان کے جنازے کو رکھا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لوگوں کی بھیڑ ہے جو لگاتار جنازے کی نماز ادا کرنے کے لئے اکٹھا ہوئی ہے جنازے کے دوران جنازے کے پہلے تیاریوں کے لئے افزال انساری مختار انساری جو ٹھیک بڑے بھائی ہیں جو ٹھیک اوپر ان سے بڑے بھائی ہیں وہ مائیک لے کے سامنے آئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جنازے کی نماز کے سامنے کوئی بھی بہودگی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے اور جب جنازہ نماز کے بعد اٹھے گا اور قبرستان جائے گا اس سے میں بھی کچھ ایسی اپری اگھٹنائیں نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو سوال اڑھانے کا موقع ملے ایسے موقع پہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مختار انساری کے جنازے کے یہ درش پیچھے جتنی ساف لڑ گریہ بھائیہ ایک ایک پھر سب لوگ دیرے دیرے پیچھے ہاتے ایک ایک سافت ہاتے اور جو مٹی دے کے نکل لیں تب دوسرے لوگ مٹی دیں پورے مزار کے ہاتے میں پہلے سے بزرگوں کی طبریں ہیں وہاں کوئی بے حرمتی نہ ہو اس لئے ضروری ہے کہ پوری بھیڑے چاہتر نہ جائے دبر کر کے اگل بگل خورے ہوئے ایک ایک آدمی کو مٹی دیرے کا انتظام اور موقع دیا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں پوری مدد فرمائیں گے اب ہمارے امام صاحب نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں اسے سن لیجئے اور جار چھے لوگ آ جائیں جو جنازے کو اٹھا کر کے سنٹر میں کر دیں بہت شکریہ یہ گھرمڑ مت کریں اب ہو چکا ہے اب سب لوگ پیچھے رہیے گا آپ روکیے جب آ چکا ہے اب یہ غلط نہ آگا ہے جائیے اس کے پیچھے آئیے گا ٹھیک ہے پیچھے رہیے آپ لوگ سب لوگ موسیقی موسیقی